بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو الفالورز آج ہم بات کریں گے موڈم، راوٹر اور ایکسس پوائنٹ کی ان تینوں میں بنیادی فرق ہے ہم بریفلی اس کو ڈسکس کریں گے اور میں کچھ کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ موڈم، راوٹر اور ایکسس پوائنٹ میں کیا فرق ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں موڈم کیا ہے سادہ لفظوں میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو موڈم بیسیکلی ایک موڈیولیٹر ڈی موڈیولیٹر ہے ٹھیک ہے آپ کا جو انٹرنیٹ جن کیبلز پر انٹرنیٹ جا رہا ہے وہ آپ کی ٹیلی فون لائنز ہیں یا کیوکزل لائنز ہیں ٹھیک ہے کیوکزل کیبلز ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈر ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کرتے ہیں وہ تو یا تو جیسے ہمارے ازاد کشمیر میں یہاں ایسیو کا انٹرنیٹ ہے یا پھر دوسری وہ پرائیویٹ ہیں یا پاکستان میں اس طرح سے بی ٹی سی ایل ہے جو وائر قسم کے نیٹ ورکس آپ کو ویلیبل ہیں یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں آپ کو جو ڈیٹا پروائیڈ کر رہے ہیں یہ کسی کیبل کے ذریعے پروائیڈ کر رہے ہیں یہ کیبل یا ٹو وائر کیبل ہوتی ہے ٹیلی فون والی کیبل یا پھر آپ کی کوئکزل کیبل ہے اب وہ جو کوئکزل کیبل ہے اس پر جو ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانس میٹ ہو رہے ہیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ اینالاگ فارم میں ہے ٹھیک ہے وہ اینالاگ فارم میں ہے دوسرے طرف جب آپ انٹرنیٹ ان کیبل کی دریعے ہیں آپ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں یا آپ کے آفس تک پہنچ رہے ہیں آپ کی جو ڈیوائسیز ہیں وہ تو ڈیجیٹل ہیں آپ کا موبائل بھی ڈیجیٹل ہے آپ کا لیپٹاپ آپ کا کمپیوٹر بھی ڈیجیٹل ہے لہٰذا یہ ڈیجیٹل انٹرنیٹ کیسے پہنچ پائے گا جبکہ دوسری طرف جو ہے انالاگ ہے لہٰذا کوئی آپ کو کنورجن کرنی پڑے گی انالاگ تو ڈیجیٹل یا ڈیجیٹل تو انالاگ لہٰذا اگر آپ communicate کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ آپ کے کمپیوٹر سے جب ڈیٹا باہر جائے تو وہ ڈیجیٹل سے انالاگ میں کنورٹ ہوگا تب ہی وہ ٹو آئیڈ کا کیبل یا کوئیزل کیبل پہ چل پائے گا اسی طرح جب کوئیزل کیبل یا پھر کوئیزل کیبل سے ڈیٹا جو آپ کے کمپیوٹر کی طرف آئے گا تو ضروری ہے کہ اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے اس کو پاکس یہ موڈلیشن اور ڈی موڈلیشن کی ضرورت پڑتی ہے اس وجہ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے دوبارہ سے ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوتا ہے موڈم بنیاد طور پر یہی کام کرتا ہے وہ ڈیٹا ٹائپس کو جو ہے وہ چینج کرتا ہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ کو انلاک میں کنورٹ کر دیتا ہے یا انلاک کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیتا ہے جو ساری کنفیوزن پیدا ہو رہی ہے آج کل وہ یہ ہے کہ جو نئی ڈیوائسز آ رہی ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں ان بیلڈ آ رہی ہیں یہ چیزیں الگ الگ نہیں آ رہی ہیں ایک یہ آپ راؤٹر لیتے ہیں اسی راؤٹر میں موڈم جو ہے وہ ان بیلڈ ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر راؤٹر کیا ہوتا ہے موڈم کیا ہوتا ہے تمزید آگے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں گا موڈم جو ہے وہ کیا ہے وہ صرف کیا کرتا ہے وہ ڈیجیٹل کو انلاک کو انلاک کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیتا ہے اب اس کے بعد ایکسیس پوائنٹ کیا ہے ایکسیس پوائنٹ جو ہے اگر آپ کے پاس ایک راؤٹر ہے اور وہ راؤٹر آپ کا جو ہے وہ وائرلیس راؤٹر نہیں ہے یعنی کہ آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ پورٹس پیچھے کنیکٹ کر سکتے ہیں فور پورٹ ہے ایک پورٹ ہے سیکس پورٹ ہے جتنا بھی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کیبلز کے ذریعے لیپٹاپس یا کمپیوٹرز کنیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ وائرلیس نہیں ہے اب اگر آپ کا راؤٹر وائرلیس نہیں ہے اور آپ ایک موبائل کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ ہو جائے ہیں اس موبائل سے آپ کے پاس فرض کریں تین کمپیوٹر ہیں آپ نے ان تینوں کمپیوٹر کو کیبلز کے ذریعے یہ ایتھرنٹ کیبل کے ذریعے آپ نے راوٹر میں راوٹر کو اور کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر لیا ہے اب کیا ہوگا کہ آپ کے وہ کمپیوٹرز جو ہیں ان پر انٹرنیٹ کام کرنا شروع کر دے گا لیکن وہ آپ کے موبائل کے ساتھ تو وہ کیبل نہیں کنیکٹ ہو سکتی جیسا آپ چاہیں گے کہ آپ کے موبائل کے لیے آپ کو ایک وائرلیس جو ہے وہ انٹرنیٹ دستیاب ہو اب ایک راوٹر جو وائرلیس نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی وائرلیس آپشن پیدا ہو تو ایکسیس پوائنٹ سپیسیفکلی وہ ڈیوائیس ہے جو بیسیقلی آپ کے اس سیگنل کو جو راوٹر کے سیگنل کو وہ وائی فائی میں کنورٹ کر دے گی یعنی جائے اس کے کہ آپ کے ڈیوائیس جو ہے وہ کسی وائر سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کرے وہ کیا کرے گی وہ وائی فائی سیگنل جو ہے وہ وائرلیس جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی تو لہٰذا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو راوٹر ملتا ہے اس راوٹر میں وائی فائی کا آپشن پہلے سے ہوتا ہے یعنی کہ آج کال جو ٹی ٹی لنک کے راوٹرز ہیں یا اور بھی دوسری راوٹرز ہیں وہ جو راوٹرز دستیاب ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس راوٹر کے پیچھے آپ کا جو ہے وہ ایتھرنیٹ کیبل کا یعنی تھرو وائر بھی آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کو کنیکٹ کر لو اور ویڈاؤڈ وائر بھی یعنی وائرلیس آپشن بھی موجود ہوتا ہے دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیس پوائنٹ جو ہے یہ جو بسیکلی جو ڈیوائس ہے جو یہ کام کرتی ہے یہ آپشن آلریڈی آج کل کے راوٹر کے آپ سمجھے کہ آؤٹپوٹ سائیڈ پہ یہ آلریڈی اس پہ ان بیلٹ آ جاتا ہے ان بیلٹ آنے کی ورہے سے ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ ہم ایکسیس پوائنٹ کو الگ سے خریدیں لیکن اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ جو ہے وہ موڈ سوری موڈ جو راوٹر ہے وہ وائرلیس نہیں ہے وہ صرف وائرڈ والا ہے اگر اس کو چاہیے اس پوائنٹ کے ذریعے سے ایکسیس پوائنٹ کو کنیکٹ کر دے گا راوٹر کے ساتھ اور آگے پھر اس ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ جتنی بھی ڈیوائسیز ہیں وہ کنیکٹ کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی جو بیلڈنگ ہے یا فلورز ہیں آپ نے آپ کے بیلڈنگ میں دو یا تی دو سے تین فلورز ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ایک انٹرنیٹ کنیکشن لیا ہے اور اس پہ ایک آپ کے پاس ایک راوٹر ہے جو گراؤنڈ فلور پہ ایک راوٹر ہے آپ کے پاس اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سیکنڈ فلور ہے اس کے اوپر اس راوٹر کے سگنل نہیں جا رہے ٹھیک ہے اب وہ راوٹر زائر ہے اگر آپ کسی ایک جگہ رکھیں گے تو ممکن ہے جو دوسرا کنارہ اور دوسری جگہ تو اس کے سگنل اچھے نہ جائیں تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سگنل کو پوری بلڈنگ میں پھلایا جائیں تو آپ ایکسس پوائنٹ پیدا کر دیں آپ ایک ایک ایکسس پوائنٹ دیوائس لے لیں اور آپ کیا کریں اس کو کسی دوسری جگہ یعنی سیکنڈ فلور پہ پلیس کر دیں اور اس کو آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا وائر کے ذریعے کس کے ساتھ نیچے وائی فائی ڈیوائس کے ساتھ یعنی آپ کا سوری راؤٹر کے ساتھ راؤٹر کے ساتھ اگر آپ ایکسس پوائنٹ جتنے بھی کنیکٹ کرنا چاہیں یعنی آپ کے پاس ایک ہی راؤٹر ہوگا اور آپ اس کے ساتھ بہت ساری ایکسس پوائنٹ دیوائس کنیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ بہت ساری جگہوں پہ انٹرنیٹ کی جو آپ کی جو ایکسسیبیلیٹی ہے وہ بھڑ جائے گی یعنی آپ ایکسس پوائنٹ بڑھا کے اپنے انٹرنیٹ کی جو سپریڈنگ ہے اس کا پھیلاؤ ہر طرف ہو جائے گا اور آپ کو اگر کوئی سیٹنگ کرنی ہو تو آپ ایک ہی ووکیوں کے سیٹنگ آئی پی کی سیٹنگ وغیرہ وہ ساری آپ کو راؤٹر پہ کرنی پڑے گی ایک ہی راؤٹر سے آپ پورے بلڈنگ میں انٹرنیٹ پروائیڈ کر دیں گے جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ زیادہ راؤٹر استعمال کریں وہ آپ کے لئے مہنگ ہوگا اور اگر کوئی change لانا پڑ گیا تو بھی آپ کے لئے زیادہ مشکل ہو جائے گی اور تیسری چیز ہے وہ ایکسس بیلڈ ہوتا ہے اگر آپ چھوٹا سا سٹ ہے اور آپ اس ہی کے ساتھ اگر آلریڈی ان بیلڈ ہے آپ کے راؤٹر میں وائی فائی کا option پھر آپ کو ایکس پوائنٹ کی ضرور نہیں رہے گی اور اسی طرح سے وائی فائی ایکس اویلی پل یہ ہوت سپوٹ کی بنتا کیسے یہ کہتا ہے کہ اے پی سے ڈیفرنشیٹیٹ ہوت سپوٹ ہوت سپوٹ وہاں پہ اے پی ہوتا ہے جو کیا کر رہا ہوتا ہے آپ کو سیگنل پوائی کر رہا ہوتا ہے یہ تصویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ایک موڈم دکھا گیا ہے اور اس موڈم اس کے دونوں options ہیں یعنی wires کے دھو بھی آپ انٹرنیٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور wireless کا option بھی ہے تو اس case میں اس router کے case میں آپ کو کسی access point نہیں ہے access point اس میں inbuilt ہے جسے intrigal component کی بات کی گئی ہے جبکہ یہاں پہ router دکھا گیا router دونوں طرح کی ہوتے ہیں wireless بھی ہوتا ہے wired بھی ہوتا ہے اگر آپ router wired ہے wireless option نہیں ہے تو definitely access point کی ضرور ہوتے بغیر wireless devices کو connect اس کے ساتھ نہیں کر سکتے لیکن اگر اس میں wi-fi access point inbuilt ہے تو اور آپ setup چھوٹا ہے تو پھر آپ ضرور نہیں ہے لیکن اگر built بھی ہے لیکن دور signal پہنچ آنا ہے آپ مزید دور پہنچ آنے کے لئے access point کے استعمال کر سکتے اور router کے بارے میں پہلے بتا چکے router ip addresses استعمال کرتا ہے اور جب ایک network سے دوسرے network کے ساتھ connect کرتے ہیں then you need ip addresses پھر آپ کو ip addresses استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ایک ہی network کے اندر ہی آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں آپ کے راوٹر کے ضرورت نہیں ہے وہ switch کے ذریعے ہی کام کر جو conversion کر رہا ہے analog to digital conversion کر رہا اور modem کے بعد router ہے router کیا کر رہے ip address generate کرتا ہے اور router basically کیا کرتا ہے ایک gateway network راوٹر کے ایک طرف پورا network ہوتا ہے اور راوٹر دوسری طرف پورے بڑے network کا حصہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ساری اس بڑے network کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نے یہاں سے کوئی بھی چیز اگر اس locally network سے باہر کچھ بھی بھیجنا ہے تو دین آپ کو ہر صورت میں router کا سارہ لینا پڑے گا اور ip address کے مطابق یہاں سے آگے communication ہو پائے گی یا کسی اور network سے اگر data نے اس network پہ آنا ہے تو اس کو router کا سارہ لینا پڑے گا اور اگر آپ نے localized drain دینا آپ کو router کی ضرورت نہیں ہے پھر جب signal آپ router تک پہنچ ہے تو router جو ہے وہ آگے devices کنیکٹ کرنا چاہیں یا جتنا اس کے ساتھ option ہو لیکن اگر یہی modem ہی آپ کو ہات spot دے رہے یہی آپ کو internet دے رہے وائرلیس لی آپ کو کسی اور access point کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے زیادہ بڑے area میں بڑے size میں اگر آپ نے signal کو پھیلانا ہے تو پھر آپ کو ظاہر آگے چل کے مزید جب internet کے signal سٹرونگ کرنے کے لیے access points کا سارا لینا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 3 access points استعمال کیا گئے جس کے ورائے سیگنل مزید سٹرونگ ہوگی اور زیادہ دور تک یہ جا رہا ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ کسی بیلڈنگ کے ہر floor پہ ایک ایک access point ہو اس طرح سے یہ signal کو زیادہ دور پہنچا گیا ہے لیکن background میں پیچھے ایک router استعمال کیا گیا ہے اگر آپ کو مزید کوئی سمجھ سمجھنا ہو تو میں inbox کر سکتے بچھو پیابک